بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس کا جنرل سائنس بوکس تیک اوٹ ووکس اور اپن یونٹ نمبر سکس پیج نمبر سکسٹی آج ہم یونٹ نمبر سکس سٹارٹ کریں گے میٹریلز اور میٹریلز اور میٹر پارٹری کا یونٹ نمبر سکس سالیڈز، لیکویڈز اور گیسز سالیڈز کیا ہے، لیکویڈز کیا ہے اور گیسز کیا ہے چھوٹی چھوٹ ٹائری میٹریلز سے سب کچھ بنا ہے ایٹم سے اس کو ایٹم کہتے ہیں اور یہ ایوریٹنگ which has mass and occupy space that is called matter اور میٹر جو ہے وہ پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے اور میٹر کی تری سٹیٹس ہے میٹر تری سٹیٹس میں پائے جاتا ہے سالیڈ میں، لیکویڈ میں، گیسز میں سالیڈز جیسے کہ راکس ہو گیا، آئیس ہو گیا لیکویڈ، وارٹر، ملک وغیرہ گیسز جو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ہے اکسیجن گیس ہے، نائٹروجن گیس ہے تو ان سٹیٹس میں میٹر پایا جاتا ہے اس یونٹ میں ہم سالیڈ، لیکویڈ اور گیسز کے بارے میں پڑھیں گے ریکال کی طرف دیکھیں دنیا میں ہر ایک چیز کچھ میٹریل سے بنی ہے there are hot gases in lava hot liquid rock inside the earth آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ زمین کے اندر lava ہوتا ہے اور hot gases ہوتے ہیں اور یہ لاوہ جب اُبلتا ہے یہ جب نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ارتھکویک کاؤس ہوتی ہے اور یہ inside the earth بہت زیادہ hot liquid rock پایا جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ باہر کی طرف نکلتا ہے تو باہر temperature اندر کی نزبت بہت ٹرنڈا ہوتا ہے تو یہ solid rocks بن جاتے ہیں you will learn that matter is made up of particles matter has three states solid liquid gases can dissolve in water آپ لوگ اس unit میں پڑھیں گے کہ matter جو ہے particles سے بنا ہے اور matter three states میں پایا جاتا ہے solid liquid اور gases میں gases can dissolve in water اس کو water میں gases dissolve ہو سکتے ہیں everything in the world that has mass and occupy space is matter even air is matter because it has mass and occupy space all matter in the world is made up of tiny particles these particles are so small that we cannot see them دنیا میں ہر ایک چیز جس کا وزن ہو جو جگہ گرتی ہو اس کو mass کہتے ہیں even ہوا بھی sorry اس کو matter کہتے ہیں even ہوا air بھی matter ہے کیونکہ اس کا بھی mass ہے اور یہ بھی جگہ گرتی ہے اور دنیا میں سارے metals جو ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے tiny particles سے بنے ہیں اور یہ particles اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے particles are always moving about in something the particles move about a lot in other things the particles only vibrate because they are packed close together یہ particles ہمیشہ movement کرتے رہتے ہیں کچھ چیزوں میں particles جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ movement کرتے ہیں ان میں space بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ gases میں لیکن کچھ particles میں صرف اپنی جگہ پہ vibrate کرتی ہے کیونکہ ان کی بیچ میں space بہت کم ہوتا ہے اور وہ closely pack ہوتے ہیں جیسے کہ solid میں clear matter and its forms matter کیا ہے اور اس کے کتنے forms ہیں ان میں ہم پڑیں گے matter is found in three states or forms matter جو ہے ہم نے بنا that everything which is mass and occupy space that is called matter matter جو ہے یہ three states میں پھائے جاتا ہے these states are solid, liquid and gas اور میں نے آپ لوگوں کو بتا ریا کہ matter کی three states جو ہے وہ solid, liquid and gas so everything in the world is either a solid, liquid or gas جو بھی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو solid فارم میں نظر آئیں گے یا liquid فارم میں ہوتے ہیں یا gaseous form میں ہوتے ہیں our material or substance is made up of some kind of particles for example water in any form is made up of only water particles اب ہر ایک چیز جو ہے اب rock ہے تو یہ بھی کچھ particles سے بنا ہوتا ہے water ہے تو چاہیے solid state میں ہو چاہیے ice ہو water vapors ہو, geasious state میں ہو یا یہ liquid form میں ہو تو یہ water particles سے بنا ہوتا ہے اب rocks ہے تو یہ بھی particles سے بنے ہیں اس طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری particles سے بنے ہوتے ہیں discuss and answer کی طرف دیکھیں can you think of an example of solid, liquid and gas found in a motorcycle motorcycle میں آپ لوگوں کو solid, liquid اور gas کچھ نظر آتا ہے تو اس میں یہ جو ہے motorcycle یہ سارے کا سارا یہ solid ہے اس کے اندر جب gas یا petrol وغیرہ یا water ڈالا جاتا ہے تو وہ liquid ہوتا ہے clear اب آپ لوگ page number 61 کی طرف دیکھیں concept check کی طرف آپ لوگ دیکھیں concept check میں ہیں concept check میں آپ لوگ دیکھیں use these words to fill in the blanks some words will be used more than once ان words کو آپ لوگ ہم use کریں گے blanks میں اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ پر یہ آئے گا یہ ڈیفرنٹ جگہ پر بھی آ سکتے ہیں number one کی طرف دیکھیں everything in this world that has mass mass and occupy space is matter یہ جس کا mass ہوتا ہے اور space تو ایک میں آپ لوگ mass write کر ایک میں space number two particles particles are always moving about ہم نے پڑھا کہ particles movement کرتے ہیں یا تو vibration کرتے ہیں یا زیادہ تر movement کرتے ہیں matter is found in three states or forms اس میں write کر لیں matter number two کی طرف دیکھیں now complete these three sentences using the same pair of words each time یہ same pair of words ہم use کریں گے جیسے کہ water چاہے ice state میں ہو water vapor state میں ہو یا water or liquid form میں ہو تو یہ سارا water particles سے بنا ہے تو آپ لوگ write کر لیں ice is made up of water particles water is made up of water particles water vapor is made up of water particles پی اے آر ٹی آئی سی ایلی ایس تو یہ تینوں water particles سے بنا ہو چاہے ہم لوگ اس کو solid میں convert کر لیں liquid میں یا گیس میں تو یہ water particles ہی ہوتے ہیں ہف سے بنے ہوتے ہیں clear